اسلام علیکم میرا نام مین ہے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر مائکروسوفٹ کی نیولی لانچ ونڈو ونڈو 11 سے ریلیٹڈ ہے روان سال میں مائکروسوفٹ نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں کسٹومرز کو مطلع کیا گیا کہ روان سال کے آخر میں مائکروسوفٹ نیولی ونڈو لانچ کر رہا ہے جس کا نام ونڈو 11 ہوگا مائکروسوفٹ نے اپنے کسٹومرز کو مطلع کیا ونڈو 11 کا انٹرفیس بہت ایزی ہوگا یوزر فرینڈلی ہوگا اور ایزی ٹو یوز ہوگا ساتھ ہی مائکروسوفٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ اب ونڈو 11 میں یوزرز انڈرویڈ اپلیکیشنز بھی انسٹال کر سکیں گے اس خبر کے بعد مائکروسوفٹ کے سارے فین شدت سے ونڈو 11 کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ مائکروسوفٹ کافی عرصے سے کوسش کر رہا ہے کہ ونڈو کو اور انڈرویڈ کو ایک پلیٹ فارم بنا دیا جائے تاکہ سارے فین ایک ہی پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے ونڈو کو بھی یوز کریں اور انڈرویڈ اپس بھی یوز کر سکیں لیکن اب تک مائکروسوفٹ کو اس میں خاطرخواہ کامیابی نہ ہو سکی مائکروسوفٹ نے اپنے سارے فین کو اس بات سے آگہ کیا کہ مائکروسوفٹ نے ایمیزون کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے سارے فین ایزیلی انڈرویڈ اپس انسٹال کر سکیں گے اپنی ونڈو 11 میں ابتداء میں یہ محسوس ہوا شاید یہ بہت مشکل عمل ہوگا کہ ایمیزون کے اپسٹور سے ونڈو میں اپس انسٹال کی جائیں مگر مائکروسوفٹ کے ایک افیشل نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ سارے فین سائٹ لوڈ کا استعمال کرتے ہوئے مائکروسوفٹ کے اپسٹور سے ہی انڈرویڈ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو اس تصدیق کے بعد سے اب سارے فین میں مزید جوش و خروش پایا جاتا ہے ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ونڈو 11 انسٹال کرے اور دیکھے کہ اس کا انٹرفیس کیا ہے پریویو کیا ہے اس کا لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ابھی تک مائکروسوفٹ نے ونڈو 11 کا فل ریلیس جاری نہیں کیا جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ مائکروسوفٹ نے اس سال کے انڈ میں ونڈو 11 کا فل ریلیس جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے پچھلے مہینے میں مائکروسوفٹ نے ونڈو 11 کا پریویو ورجن جاری کیا اور رما مہینے میں مائکروسوفٹ نے ونڈو 11 کا بیٹا ورجن بھی جاری کر دیا ہے کافی سارے سارفین نے ونڈو 11 کا بیٹا ورجن انسٹال بھی کر لیا ہے کیونکہ اس کا پروسس بلکل سمپل ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے ایک بیسک یوزر ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے ڈانلوڈ نہیں کر سکتا کچھ مشکلات ہیں اس کے اندر تو یہ بات بھی بلکل موجود ہے کہ کافی سارے سارفین ابھی انتظار کر رہے ہیں تاکہ ونڈو 11 کا جب فل ورجن ریلیز ہوگا تو وہ اسے انسٹال کریں گے آپ لوگوں کے لیے میں نے اپنے سسٹم میں ونڈو 11 انسٹال کی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ونڈو 11 کا کیا پریویو ہے اب تک جتنا میں نے ونڈو 11 کو یوز کر کے دیکھا ہے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں ونڈو 11 ونڈو 10 سے بہت ایزی ہے یعنی یوزر فرینڈلی ہے اور مائکلسوفٹ نے جیسا کہا تھا کہ ونڈو 11 کا جو یوزر انٹرفیس ہوگا وہ بہت ایزی ہوگا ابھی جب میں آپ کو ونڈو 11 کا انٹرفیس دکھاؤں گا تو آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ ونڈو 10 جو تھی اس کا جو انٹرفیس تھا وہ کافی کامپلیکیٹڈ تھا جبکہ مائکلسوفٹ کی نیولی ونڈو ونڈو 11 کا انٹرفیس بہت ایزی ہے اور یوزر فرینڈلی بھی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم ونڈو 11 کا پریویو دیکھتے ہیں میں اس ونڈو 11 کے دیسٹوپ پہ موجود ہوں یہاں سے میں آپ کو اس کا پریویو پہلے سٹارٹ کا پریویو دکھاتا ہوں میں سٹارٹ پریس کر رہا ہوں یہ سٹارٹ بٹن یعنی کہ ونڈو کی میں نے پریس کر دی تو یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے سرچ جس طرح سے ونڈو 10 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ونڈو 10 میں بھی سب سے پہلے آتا تھا سرچ ٹھیک ہے یہ میں نے کئی مرتبہ لیفٹ ایرو، رائٹ ایرو، اپ ایرو اور ڈان ایرو پریس کیا لیکن وہاں پہ صرف یہ ہی کہہ رہا ہے اپلیکیشن اور اپلیکیشن ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹر فیس بلکل ڈیفرنٹ ہے جس طرح کسی ایک ٹیبلیٹ کا انٹر فیس ہوتا ہے اس ٹیپ کا یہ انٹر فیس ہے تو ونڈو 11 کے سٹارٹ منیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں ٹیپ اور ایرو کیس کا استعمال کرنا ہوگا جیسے ہی ہم سٹارٹ بٹن پریس کرتے ہیں یعنی کہ ونڈو کی پریس کرتے ہیں سرچ باکس آتا ہے وہاں سے ہمیں ایک مرتبہ ٹیپ کرنا ہے میں یہاں سے ٹیپ کر رہا ہوں یہ آگیا ہے پن ریکمینڈٹ ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری ایپس ہیں پن ریکمینڈٹ میں آپ نے لیفٹ ایرو اور رائٹ ایرو سے موو کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی ایپس ہیں مائل مائکروسوفٹ ایپس ون آف ٹوینٹی سکھ ہیں اس میں بائی دیفولٹ اس میں ون آف ٹوینٹی فور تھیں دو تین ایپس میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کھولیں گے سٹارٹ کھولنے کے بعد سرچ آ جائے گا آپ وہاں سے ٹیپ کر دیں گے تو اس طرح سے پین لیس باکس آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کے لیے وہ تمام ایپس ہوں گی جو بائی دیفولٹ ونڈو کی ایپس ہوتی ہیں اب چیک کر لیتے ہیں بائی دیفولٹ کون کون سی ایپس ہوتی ہیں میل کیلنڈر مائکروسوفٹ سٹور فوٹوز سیٹنگ آفیس ایکس باکس مائکروسوفٹ سالیڈر سپوٹی فائی نیٹ فلکس سیٹنگ میکرسوفٹ دو میکرساft دو میکرسgence میکرسوفٹ نیز میکرس linguز 14 ٹوٹی سی発 جو پیسار سیٹر لاکه tong very سیٹرگ دوبی پھلی پھتوкраپ اب Déơn پیسٹم آنimporte شاپ آره چی گی کارگل 나�م ワرح آلoop آرم نطل کلق آرم باز پیسس یک File Explorer Maj� موولین میری Uz آڈیو کنٹرول گوگل کروم ٹھیک ہے یہ 26 اپس ہیں بائی ڈیفول کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 23 اپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک دو اپس میں نے انسٹ کی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ نئی اپس بھی مل رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے ونڈو 11 کے اندر ہیں یہ اپس ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں ایک مرتبہ ٹیپ کریں گے اس کا انٹر فیس یہاں پہ جو پین ہے بلکل ٹیبلیٹ کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے آپ left arrow right arrow سے move کریں گے ٹھیک ہے اس کے لعب آپ down arrow سے بھی move کر سکتے ہیں آپ arrow سے move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ tap کریں گے یہ آگیا آپ کا all apps کا button ٹھیک ہے اب یہ آگیا recently added میں نے ایک مرتبہ اور tap کیا تو recently added میں میں نے کون کون سی apps ڈالی ہے 6 apps ہیں جس میں सب سے پہلے youtube ہیں facebook ٹھیک ہے یہ کوئی MP4 کی فائل ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی ٹیپ کریں گے یہاں سے یہ آ رہا ہے مور بٹن اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے سپیس کرتے ہیں بیک بٹن ریکمینڈیٹ کیا بتا رہا ہے یوزر اکاونٹ پور مہین خان پاور یوزر اکاونٹ پور مہین خان پہ کریں گے تو یوزر اکاونٹ سیٹنگ کھل جائے گی اور پاور پہ انٹر کریں گے ہم سلیپ سٹڈاؤن وغیرہ آ جائے گا دیکھ لیتے ہیں پاور پہ سلیپ شٹڈاؤن ری سٹارٹ اس کو میں اسکیپ کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ پاور آ گیا اب یہاں سے ٹیپ کریں گے ٹھیک ہے بیک بٹن آ گیا یہاں پہ میں سپیس کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ریکمینڈیٹ پہ آ گیا پین یہ سرچ بوکس اب یہ آل اپس کا بٹن جو ہم نے چھوڑ دیا تھا اس پہ سپیس کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں سے ٹیپ کر کے آل اپس پہ آتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا یہ نمبر سائن ڈیفولٹ 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 اس طریقے سے یہاں سے اے سے لے کے زیٹ تک جتنی بھی اپس ہوں گی وہ آپ کو شو کر دے گا آپ کی آل اپس کے اندر ٹھیک ہے بائی ڈیفولٹ میں نے آپ کو بتایا کتنا ایزی تھا اس کا انٹرفیس پائی ڈیفولٹ جو اس کا انٹرفیس ہوتا ہے یعنی یہ پین کے اندر جو ایک ٹیبلیٹ موڈ بنا ہوتا ہے ایک قسم کا انٹرفیس آ رہا ہوتا ہے تو وہ انٹرفیس جو ہے بہت ایزی ہے لیفٹ ایرو رائٹ ایرو اپ پہ رہے ڈانر سے آپ مووو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے اپلیکیشن کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم کسی اپلیکیشن کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم آل ایپس میں موجود ہیں آلریڈی یہاں پہ میں ڈانر کرتا ہوں یہ ایکسل 2016 آ رہا ہے اس کو مجھے پین کروانا ہے تو میں یہاں سے اپلیکیشن کروں گا مور سب مینیو آننسٹال پینٹ ٹو سٹارٹ اس پہ میں اینٹر کر دوں گا اب یہاں سے ہم بہار آتے ہیں اس کو اسکیپ کرتے ہیں میں نے دوبارہ سٹارٹ کھولا ٹیپ پریس کروں گا یہاں سے پینٹ میکروسوفٹ ایچ ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں میکروسوفٹ ایچ ون آف ٹویٹی سیون آپ کو میں نے جب دکھایا تھا پچھلی مرتبہ تو ون آف ٹویٹی سکھ تے اب ون آف ٹویٹی سیون ہو گئے ہیں جو ہم نے لاز ایپ ایڈ کی ہے وہ بھی اس کے اندر آ چکی ہے یہ ایکسل ٹویٹی سکسٹین ہے سب سے لازت میں یہ موجود تھا 27th نمبر پہ اب یہاں سے ہم اس کو اپٹیوکیشن کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سب سے اوپر پہنچا سکتے ہیں ڈاغ اے رو کریں گے امنسٹاول پینٹ پکی جہاں پہ یہ موجود اس کی original location Unpin from start Move to top ٹھیک ہے اس پہ میں enter کر دیتا ہوں Excel 2016 1 of 27 یعنی کہ سب سے اوپر آ گیا Excel ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو move کروا سکتے ہیں اپنی apps کو add کروا سکتے ہیں Windows 11 کے start menu میں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک دو چیزوں کی کمی مل رہی ہے وہ ایک دو چیزیں کیا ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی This PC سننے کو نہیں ملا ہوگا ہم نے all apps بھی چیک کی لیکن اس کے اندر بھی This PC موجود نہیں تھا اسی طریقے سے ہم نے recommended چیک کی اس میں بھی نہیں تھا پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اس کا جو main pane ہے اس میں چیک کی وہاں بھی بھی موجود نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ آپ کو This PC نہیں ملے گا اب This PC کہاں ملے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہاں Windows 11 میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ This PC بھی موجود ہے اور ایک نئی چیز کو introduce کروایا ہے اس کا نام ہے File Explorer ہم دیکھ لیتے ہیں File Explorer کہاں ہے search box edit type in text pin recommended pin list box excel 12 file explorer 23 of 27 میں نے start color tap کیا تو یہ pane آیا یہاں پہ میں نے f press کیا تو File Explorer آ گیا ٹھیک ہے اب اس File Explorer پہ ہم enter کرتے ہیں enter file explorer items view list box یہ file explorer open ہو گیا اب یہاں سے میں ایک مرتبہ shift tap کروں گا navigation pane preview navigation pane میں آیا quick access open item quick access open level 2 desktop left parent pin right parent desktop download documents pictures left parent pictures cut یہ میرے folders نے کچھ ہی ہے وہ بھی شکر کر رہا ہے level 1 one drive closed 2 of 5 one drive documents closed pictures closed this PC closed 3 of 5 ٹھیک ہے یہ this PC آ گیا this PC opened level 2 desktop closed one of 8 desktop documents closed download closed music closed pictures closed videos closed local disk left parent c colon right parent closed local disk left parent d colon right parent closed اس طرح سے c اور d r e یہ file explorer آپ کے لئے نیا نہیں ہے آپ window 10 میں بھی اس کو use کرتے رہیں window e کے ساتھ اب microsoft نے اسے خاص طور پر apps کی list میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہاں پر this PC بھی آپ کو موجود ملا file explorer کے اندر ٹھیک ہے باقی اس طریقے سے بھی آپ shortcut بنا سکتے ہیں this PC کا اس طرح سے ہم window 10 میں shortcut بناتے ہیں this PC کا اس طرح سے بھی آپ shortcut بنا سکتے ہیں یعنی کہ ڈیسٹاپ پہ جا کے تب بھی this PC کا shortcut آپ کے پاس desktop پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کس لیکچر ہم یہاں پر stop کرتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ